موسیقی 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 اچھا مجھے لوگ سمجھتے ہیں کسی پرند کا کسی گاؤں کا کئی لوگوں نے آکے مجھ سے پوچھا آپ کا قبیلہ کون سا ہے اب میں نے کہا ہم لوگ کے قبیلے وہ بھی نہیں ہوتے بھائی ہم کراچی کے شہر میں رہے ہیں ہمارے سارے ریلیٹیو وہ بھی شہری ہیں میرے جب نانا مائگریٹ ہجرت کر کے آئے تو وہ سرگودہ شہر میں آرمی میں تھے تو کزن بزن سارے کوئی فوج میں آفیسر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینے سارا شہری اور میرے بھائی بھی سارے شہری مزاج کے ہیں کسی کو نہ جانور پالنے کا شوق ہے اور نہ کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے یہ میں ہی شہد خاندان میں ایسا ہوا ہوں کہ جس نے گائے پالی بھی ہے گائے کا بچہ بھی ہے چوزے بھی ہیں اور یہ دیہاتی اسٹائل مجھے پسند ہے میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں تو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے ہوتل میں کھانا نہ کھاؤں جو گاؤں دیہاتوں میں جو کچھے ہوتل ہوتے ہیں آپ میرے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں وہاں منجی پہ جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے انسان کو وہ جو منجیاں ہوتی ہیں چاروں طرف سے ہوا لگ رہی ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں وہاں بیٹھ وہاں کی دال اور بھنڈی بڑی مزے گی ہوتی ہے جو کچھے ہوتل ہوتے ہیں ان کی روٹی بھی مزے گی ہوتی ہے ہاں دوست احباب ساتھ میں وہ ان کو پھر ٹینشن ہوتی ہے تو ان کی ٹینشن سے بچنے کے لیے وی آئی پی ہوتل میں چلے ہیں تو ایک الگ بات ہے تو میں مزاج کا شہری ہوئی نہیں تو مجھے تو گاؤں دیہاتوں کی زندگی پسند ہے رہتے ہم شہر میں ہی ہیں سمجھتے ہو لیکن پنڈ سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور یہ میرے بچپن سے میرا مزاج ہے اس سے میرے والد صاحب بہت پریشان تھے مجھ سے کیونکہ ہمارے والد صاحب تو ٹھٹ شہری تھے نیوی میں تھے تو میں گھر میں مرگیاں لاکے پالتا تھا مرگیاں گھروں میں کہاں پلتی ہیں وہ بیٹ کرتی تھی پھر وہ والد صاحب غصہ ہوتے تھے بکری لے آئے ہم تو پھر وہ بس پھر کبھی گارڈننگ بہت کی ہے میں نے ہمارے گھر میں چھوٹی سی کیاری تھی بچپن میں میں نے اس میں پپیتہ اگایا میں نے اس میں خربوزے اگایا میں نے اس میں بھول اگایا کیا کچھ نہیں اس میں اور اب کے بیجوں میں اور پہلے کی بیجوں میں فرق یہ تھا ادھر بیج ڈالو ادھر پھل نکلتا تھا کوئی سپریے کبھی نہیں کیا کوئی یوریا نہیں ڈالا اتنے خربوزوں کی بیلوں سے ہم نے خربوزے کھائے اتنے پپیتے کھائے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہگایا ہوگا میں نے عام ہگایا اب ہم گارڈننگ کر رہے ہیں کم بخت کوئی پودا ہی نہیں اکتا کسی بیج سے سو بیج ڈالو گے تو ایک ہوگے گا اس میں بھی جب تک روزانہ سپریے نہ کرو یہ بیجوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ جو ہمیں باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں نا بیج یہ بیج ہی پتہ نہیں کس قسم کے بیج پیدا ہو گئے ہیں تو میں نے اتنی گارڈننگ کی کوشش کی ہوئی نہیں رہی تو پھر مجھے یہ ہماری لونڈی لپاڑے جو ہے نا یہ بانجے بانجے انہوں نے بھوتا ہے کہ بھائی یہ اب نہیں ہوتا یہ سپریے بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے یہ پودوں کو بھی عادت ڈال دی ہے سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے پودوں کو خراب کر دی ہے یار ویکسینیشن کر کر کے سبق پھر پڑ صدافت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صدافت کا